مجاہد السلام صاحب کا سوال ہے مملکت السعودیہ کے جھنڈے میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو کیا یہ غلط ہے اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے غزوات میں کوئی اسلام کا جھنڈہ ہوتا تھا اس پر بھی لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا کیا کتاب و سنت کی اس کی کوئی دلیل ملتی ہے کیونکہ میں نے ایک شخص کے کمنٹ میں پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اہل السنہ والجماعہ کے علماء اسے شرک کہتے ہیں اس کے بارے ہوا ضاحت کیجئے دیکھیں شرک تو یہ نہیں ہے یہ ان کے جھنڈے کی ایک علامت ہے ان کے جھنڈے کی ایک علامت ہے جیسے ساری دنیا کے جھنڈے ہوتے ہیں ویسے ہی سعودی عرب کے جھنڈے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا ہے اگر جھنڈے کے احترام کی زمانت دی جاتی ہے تو اس کو لکھنے میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے ایسا کرنا غلط نہیں ہے کیونکہ ان کی ایک علامت ہے اور وہ ملک کے دستور کو اپنے جھنڈے کے ذریعے دنیا کے سامنے واضح کرتے ہیں اور وہ دستور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شکل میں جھنڈے پر لکھا ہوا ہوتا ہے ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شرک ہے ان لوگوں کا کہنا غلط ہے اور کس ناحیے سے انہوں نے کہا ہے اس کی تفاصیل جب تک نہیں ہوگی جب تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو شرک کسی بھی ناحیے سے نہیں کہا جا سکتا ہے جھنڈے کے سامنے انسان باقاعدہ احتراماں کھڑا ہوتا ہے یا جھکتا ہے یا اس کو سلامی دیتا ہے یہ عمل انسان کا اس کو شرک تک لے جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر کسی نے ایسی بات کہی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھنڈے پر کلمہ لکھا ہونا کلمہ توحید کا ہونا یہ خیر کی بات ہے بس ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ ایسے جھنڈوں کا استعمال کریں وہ اس کا احترام بھی کریں اس کی توہین سے آپ کو بچانے کی کوشش کریں